بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح USB to TTL Converter کو یوز کر سکتے ہیں USB to TTL Converter آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے کمپیوٹر کی آپ کے مایکرو کنٹولر کے ساتھ یا آرڈینو کے ساتھ کمیونکیشن کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے مارکٹ میں ڈیفرنٹ فیچرز اویلیبل ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف USB to TTL Converter موجود ہیں یہ سب آپ کی ڈیمانڈ پر بیس کرتے ہیں کہ آپ کون سا یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ وینڈو ٹینز کے ساتھ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ CP2101 CP2101 کا USB to TTL Converter یوز کریں کیونکہ اس کے ڈرائیور ایسیلی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے آپ ان کو ایسیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی اپنی ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ سے ایک USB to TTL Converter پر چیز کرنا ہے مارکیٹ میں ڈیفنیٹ ٹائپس آف USB to TTL Converter موجود ہیں جن میں CP2101 یا PL2303 بھی موجود ہیں PL2303 کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ وینڈو ایٹ کے ساتھ اس کے جو ڈائبر ہے وہ سپورٹیبل ہے وینڈو ٹین کے ساتھ اگر آپ نے کوئی یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے CP2101 کا ڈائبر ہے جو USB to TTL Converter ہی پر چیز کرنا ہے جس طرح سے آپ کو یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے CP21 USB TTL UART CP2102 یا 2101 پر چیز کرنا ہے اس کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی جس طرح کے آپ کو نیچے یہ نظر آ رہی ہے اس کی پانچ پنس ہوگی ہیں جن میں ایک ٹرانس میٹر کے لیے ہوتی ہے اور ایک رسیور ہوتی ہے اور ایک پنج جو ہوتی ہے وہ گراؤنڈ کی ہوتی ہے اور ایک 3.3 وولٹیج کے اور ایک 5 وولٹیج کے لیے ہوتی ہے تو اس کے جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں آپ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہیں اس ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ سن روم الیکٹرون اس کی طرف کی پرڈکٹ ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ سن روم ڈاٹ کوم یہاں پہ جا کے آپ اس کے پر مدید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مدید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سی پی ٹو وان دیرو ٹو یو ایس پی ٹو ٹی ٹی ٹیل بورڈ یہاں پہ یوز ہوتا ہے 3.0 وولٹیج کا اور یہ اس کے انٹرنل سرکرٹری ہے اور اس کے انٹرنل ڈائیکٹرام ہے جس سے آپ اس کے بارے میں مدید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس کے پیچرز ہیں وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں تو آپ نے جب مارکیٹ سے اس کو پرچیز کر لیں گے تو اس کے لئے اس کو یوز کرنے کے لئے کسی بھی طرح کا یو ایس پی ٹو ٹی 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 ٹیل کنورٹر کو یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس کے لئے ایک ڈرائیور کو انسٹال کرنا پڑتا ہے جب آپ یوں ہوئے سی بی ٹو بے ٹی 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 ٹو ٹی 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 لے کر آئیں گے اور اس کا ڈرائیور اسٹال کریں گے تو وہ آپ کے کمیوٹر میں اس طرح نظر آئے گا سیلیکون لیب سی بی ٹو ون دیرہ یو ایس بی ٹو یو آٹ بریچ اس طرح کا ایک ویچول بورٹ کر دے گا جب آپ اس ڈرائیور کو انسٹال کر دیں گے تو اس ڈرائیور کو کان سے اسٹال کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کاؤں سے آپ دائیور کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فار یہ ڈائیور وینڈو ٹین کے لیے بھی اویلیبل ہے وینڈو سیمن کے لیے بھی وینڈو ایٹ کے لیے بھی ڈو ایکس پی کے لیے تو اس کے لیے آپ کو www.clabs.com پہ جانا پڑے گا یہ سیلکون لیبز کی پروڈکٹ ہے تو یہاں پر آپ کو اس آپ کے اس بیٹیل کنورٹر سے ریلیٹڈ جو آپ کے ڈائیورز ہیں وہ مل جائیں گے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے سی پی ٹو ون زیرو یو ایس بی ٹو یو ایڈ بری سی پی ڈائیور تو یہ وینڈو ٹین کے لیے یہاں پر ڈائیور موجود ہیں جس طرح سے یہ سوٹ ویر ہے وینڈو ٹین یونیورسل کے لیے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے وینڈو سیمن وینڈو ایٹ کے لیے بھی اور ایٹ پر ہنڈ کے لیے بھی آپ یہاں سے ایٹ سکرین پر نظر آ رہا ہے سی پی ٹو ون یونیورسل بورڈ نظر آئے گا جب آپ اس کو کھولیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا سی پی ٹو ون جو فرسٹ آپ سے اس کو انسٹال کر دینا ہے یہ ہے سکسٹی فور بیٹ کے لیے کیونکہ میں نے وینڈو ٹین کے اندر اس کو انسٹال کیا ہے تو یہ وینڈو ٹین کے لیے ہی ہے تو آپ اس کو انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی آپ نے یہاں پر ساچ آپ سے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر ڈیوائس منیجر کے اندر تو ڈیوائس منیجر کے اندر جیسے ہی آپ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے اسی ٹیٹیل کنورٹر کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کی پورٹ میں لگانا ہے جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ جو نیچ اپشن ہے نیٹ ورک اڈاپٹر یا آردر ڈیوائسی جیسے ہی آپ لگائیں گے تو اسی یہاں پر ایک ویچول ایپورٹ کا ڈرائیور آپ کو نظر آئے گا جو یہ بتائے گا کہ وہ سیکسیس فولی انسٹال ہو چکا ہے تو اگر وہ آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا تو جیسے ہی آپ یو ایس بی ٹو ٹی ٹیل کنورٹر کو آپ نے لیکٹ اپ یا پی سی سے لگائیں گے تو یہاں پر اس کا جو اپشن شو ہوگا وہ کسیچن مار کے ساتھ شو ہوگا مطلب وہ بتائے گا کہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ انسٹال نہیں ہوگا آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے لیکن اگر اپنے پہلے سے اس کو انسٹال کرلئے تو جیسے ہی آپ یو ایس بی ٹو ٹی ٹیلک ورکو اس کے اپنے پوٹ میں لگائیں گے تو یہاں پر اس کا ڈائیوٹ شو ہوگا اور اپ ٹو ڈیٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے یہاں پہ انسٹالل ہو چکے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیوز بہت پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹ اور انفارمیشن کے لیے سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ